تو پھر بچوں جیسے آپ سب کو معلوم ہے ہم کلاس تھارڈ انگلیش پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے پڑھا تھا چپٹر نمبر فور دا فیسٹوال آف ڈال اس ٹوری کا تھارڈ ویڈیو ہمارا ہو چکا ہے آج کا جو ویڈیو ہوگا وہ میرا پارٹ فورت ہوگا ٹھیک ہے تو پھر اس ٹوری میں جو جو بھی کریکٹر تھے وہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بول دیا تھا کی کون تھا ریما تھی ریما کے پاپا تھا مہیج اور ہیروائی تھی ہیروائی کے پاپا تھا میسٹر ایٹوائی ٹھیک ہے تو پھر یہ ہیروائی اور میسٹر ایٹوائی کہاں پہ آئے تھے انڈیا آئے تھے چند آئے کن سے ملے ریما اور مہیج سے ملنے تو پھر ان کا ایک تہوار چل رہا تھا نوراتری تو پھر ریما ان کو نوراتری کے بارے میں بول رہے تھے اور جو ہیروائی تھی وہ ان کو اپنے ایک جاپان کے فیسٹیوال جس کو کیا کہتے تھے جن کو کہتے تھے ہینا ماتسوری ہینا ماتسوری کے بارے میں بول رہے تھی ہیروائے تو پھر ہم نے کل ان کے ڈیفرنس دیکھے تھے کہ یہ ڈیفرنس ان دونوں کے تہوار ان کے بیچ میں کیا کیا ہے تو پھر آج ہم اسٹوری کو کنٹنیو کرتے ہیں کل یہ جو تھی ہیروائے اس نے بولا تھا کہ جب وہ لوگ ان سٹیپس کو سا جاتے ہیں ان کو ایک ریڈ کلوت سے کور کرتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ رویال کین اور کوئن اور ان کی جو بھی دربار میں لوگ ہیں ان کو رکھتے ہیں تو پھر چلو دیکھتے ہیں اسٹوری میں آئے گے کیا ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہیروائے ہیں وہ بولتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے اس سیڑیوں کو کون سا جاتی ہے ہماری ماں سا جاتی ہے جو ڈول ہم اس تہوار کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی ہینا ماتسوری کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم ان ڈول کے ساتھ پھر دوبارہ نہیں کھیلتے ہیں جب یہ تہوار خاتم ہو جاتا ہے یعنی ہینا ماتسوری خاتم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس ڈول کو کیا کرتے ہیں پیکٹ کرتے ہیں اور کہیں چھپا دیتے ہیں اور ہیروائے نے کیا بولا یہ جو ڈول ہے یہ ہمیں کون دیتا ہے ہمیں ہماری یعنی کی جو انسسٹر ہے یعنی کی جیسے میری ماں کو میرے دادی نے دیا تھا اب جو میری ماں ہے وہ مجھے دے گی یعنی کی یہ ہمیں کیا ہوتا ہے ایکسچینج ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن یہ کون یہ کس نے بولا ہیروائی نے بولا اور سیمیلارلی مادر گوڈ ہر کلو ڈول فروم ہر گرین مادر تو پھر یہاں پہ ریما بولتی ہے اچھا تو پھر ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں پہ مانایا جاتا ہے بومبائی کلو اور جو ہمارے کلو ڈولز ہوتے ہیں انہیں بھی ہمارے یعنی کی اس ڈول کو بھی کس نے دیا تھا میری ماما کو اس کی ماما نے یعنی کی میری گرین مادر نے دیا تھا اور میری ماما یہ بولتی ہے کہ یہ جو ڈول ہے کلو یہ میری ماما کیا مجھے دے دے گی ہم ہر سال میں ایک نیا ڈول خریدتے ہیں یہ جو کلو ڈول ہوتا ہے ہم وہ پورے نائن یعنی کی نو کے نو دن رکھتے ہیں یہ کس نے بولا ریما نے بولا اب یہاں پہ ہمیں اور ایک یعنی کی similarities دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو دو تہوار تھے جو جاپان اور جو انڈیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا یعنی کی جو یہ بومبائی کلو اور یہ جو ہینا ماتسوری تھی اس میں ایک similarities کیا ہے کہ یہ جنریشن ٹو جنریشن کیا ہوتے ہیں پاس ہوتے ہیں یہ دونوں فیسٹوولز میں یہ جو ڈولز کا استعمال ہوتے ہیں بومبائی کلو اور ہینا ماتسوری میں ڈولز کیا ہوتے ہیں ماں بیٹی کو دیتی ہے پھر اس کی بیٹی اس کی بیٹی کو ایسے جنریشن ٹو جنریشن یہ ڈولز پاس ہوتے جاتے ہیں تو پھر یہ ہی اور ہی پوچھتی ہے یہ جو ڈولز ہیں انہیں کیا تم خود ڈولز کرتی ہو ریما میرے پیرنٹس ایرنج دی ڈولز اون دی سٹیپ تو پھر ریما بولتی نہیں میرے جو پیرنٹس ہیں وہ ایرنج کرتے ہیں ڈولز کو کہاں پہ ان سٹیپس پہ میرے صرف یہی کام رہتا ہے کہ ان کو دیکھ بالکان یعنی کہ ان کو دیکھنا جہاں پہ وہ ایرنجمنٹ ہوا ہے ان کی تھوڑی سی نگرانی رکھنا that is the most interesting part اور وہ سب سے یعنی کہ interesting part رہتا ہے اور میں کیا باناتی ہوں کچھ موڈلز وغیرہ باناتی ہوں جس میں رویال کورٹ ٹاؤنز مرکیٹ پلیس پولیس سٹیشن پلیگران ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے دیس یار آئی ہیو گوڑا نیو پاک سیٹ اور اس سال مجھے ایک نیا پاک سیٹ گفت میں ملا ہے آئی ہیو آلریڈی سوک مسترڈ سیٹس اور اس کے لیے میں نے جو مسترڈ سیٹس ہے ٹھیک ہے اسے پہلے ہی بگو کے رکھا ہوا ہے دی گرین سپروٹس ویل بی مائی لین اور وہاں سے جو نکلے گا یعنی کہ پودہ نکلے گا وہ کیا ہوگا میرا ہوگا یہ کس نے بولا ریما نے بارے فقر کے ساتھ بولا تو پھر ہم کل دیکھیں گے اس سٹوری میں آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ مسترڈ سیٹس کا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کیلئے ہم نے یہاں تک پڑھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سٹوری کی تھوڑی سی یہ جو سیمیلیرٹیز ہیں جس میں یہ ہینا ماتسوری اور بومبائی کلو میں جو سیمیلیرٹیز اور ڈیفرینس سے ان کی بڑے میں تھوڑا ساب لوگوں کو پتہ چال رہا ہوگا آج کیلئے خدا حافظ